جنرل سیکرٹری پاکستان بیوز پارٹی بولوجستان جناب سردار سربولن جوگزی صاحب سیکرٹری اطلاعات بولوجستان پاکستان بیوز پارٹی بولوجستان میرے سٹیج پر بیٹھوے محززین میرے پاکستان بیوز پارٹی کے دوستوں بھائیوں بزرگوں کو اسلام علیتے ہیں سب سے پہلے تو میں نوردین کاکر صاحب جو ہمارے سیٹی پریزیڈنٹ ہیں اور ان کی ٹیم کو میں مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ بڑے شارٹ نوٹس پر انہوں نے آج آپ کے اور ہماری ملاقات کرائی اور میں اپنی صبحی تنظیم کا بھی بہت زیادہ مشکور ہوں کہ کل سے جب سے ہم آئے ہیں کوئی اڑھے دن بجے ہم پہنچے ہیں اور ہم نے چار پرگرام رات کی ہے ہم رات گیارہ بجے واپس آئے ہیں پھر صبح بھی ہماری ایکٹیوٹیز تھی مجھے بڑی خوشی محسوس ہوئی جیسے ہم نے یہاں پر ایکٹیوٹی کی پارٹی کے دوستوں کے ساتھ ملایا آپ کے ساتھ ملاقات کرائی تبادلہ خیالات وہ مجھے احساس ہے کہ کافیر سے سیانس پہ مرکزی ریٹرشپ کناہ نہ ایک رابطے کا فقدان تھا یہ اگرام ہے بہت سے لوگوں نے اپنے تبادلہ خیالات کرنا تھے اپنے چیزیں بیان کرنی تھی لیکن انشاءاللہ مستقبل میں یہ چیزیں نہیں ہوں انشاءاللہ جب بھی آپ کی صبحی تنظیم کہے گی یہ تو چیرمن صاحب کے پاس جا رہے ہیں بلکل جائیں مجھے جب بھی آپ کہیں گے انشاءاللہ میں آپ کے صبح میں جب بھی آپ دعوت دیں گے انشاءاللہ ہم آپ کے پاس حاضر ہوں گے آپ کے پاس آئیں گے پارٹی کے دوستوں کے ملاقات کریں آج کے ملک کی صورتحال میں سمجھتا ہوں کہ اس کی اوپر تھوڑی سی مفتشنی جو جائے پارٹی کے دوستوں سے بھی میری بات ہوئی آپ کی باتیں بھی سنی آپ کے جائز باتیں بھی تھی آج ملک جس صورتحال سے گزر رہا ہے میں نے آج اپنے پریس کامفرنس میں بھی یہ بات کی کہ مجھے یہ لگ رہا ہے اور خدا نہ کرے کیسا ہو کہ ہم دوبارہ دوہزار چھے کی صورتحال میں جا رہے ہیں کیونکہ اگر آپ دیکھیں کل سے جب میں یہاں پر آیا میں یہاں پر ہمارے جو این پی کے رنما کا غواہ ہوا پھر آج صبح اخبار پڑھنے کو ملے جس طرح زیارت میں تین لوگوں کو اپنے مزدوروں کو جس طرح سے بے دردی سے قتل کیا گیا آج آپ کے اپوزشن کے ایم پی ایس تھانے میں موجود ہیں آج آپ کا وزیر ایلا کہتا ہے کہ مجھے تو پتہ نہیں ہے کہ بجٹ کس سے بنے ہیں مجھے دکھائے پڑھ لو جب یہ صورتحال بلوجستان میں ہوئی ہے تو عامریت کے دور میں بھی نہیں تھی آج صبحی سمبلی پہ بکتربند گاڑیاں چڑھائی جا رہی ہیں یہ تو عامریت میں بھی نہیں تھی کہ بکتربند گاڑیاں صبحی سمبلی کے گیٹ توڑیں اور کوئی گیٹ پہ اپنے فوجی جو گیٹر بھی آتے تھے وہ بھی چھلانگ لگا کے گزر جاتے تھے لیکن جمہوری لوگ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں وہ آج بکتربند گاڑیاں جو ہیں وہ صبحی سمبلی پہ جو ہے وہ چڑھ رہی ہیں سیاست اس چیز کا نام ہے سیاست ڈائلاؤس کا نام ہے جب حاصف علی ذرداری صاحب صدر پاکستان بنے انہوں نے سب سے پہلے بلوجستان کی عوام سے معافی مانگی وفاق کے بیعاف پر حالانکہ اس میں پیپس پارٹی ہی قصور نہیں تھا لیکن ہم نے پھر بھی معافی مانگی آج وہاں پر آغازِ حقوقِ بلوجستان کوشش کی کہ ہم بلوجستان کی محلومیں دوں کریں ان کو ہم فنڈ دیں نوکریاں دیں سکولرشپس دیں چیزیں دیں تاکہ بلوجستان کے لوگ جو ہیں وہ پاکستان کے جو باقی صوب ہیں ان کے مقابلے میں آسکر ہیں یہاں پر ترقیاتی کام ہو لیکن آج جو حکومت ہم پر مسلط کی گئی جس طریقے سے سلیکٹرز کو یہاں پر مسلط کیا گیا جب آپ سلیکٹ ہوتے ہیں تو دیفنٹلی آپ کو بجٹ بھی کوئی اور بنا کے دیتا ہے اور پھر انہی کا بجٹ آپ کو مجبوراً پڑنا پڑتا ہے آپ کو پھر وہ نہیں کرنا پڑتا کہ آپ جو ہے آپ کہیں کہ یہ بجٹ میں نے عوامی بجٹ بنایا پھر جب عثمان کاکڑ شہید کی آپ ایک وہ بناتے ہیں اپنا کمیشن بناتے ہیں جوڈیشل کمیشن بناتے ہیں تو کہیں پہ کتاب میں نہیں لکھا کہ جب وزیراعلا کمیشن بنایا گا تو ججو کا نام بھی خود دے گا آپ لیٹر لکھیں گے اور وہ چیف جسس صاحب جو ہیں وہ آپ کمیشن بنائیں گے لیکن یہ خود لیٹر لکھ لیں کہ ہم نے یہ جج نومینیٹ کر لیے آج وہ ہمارے عدالتوں کے بھی جو ہے وہ جوریزیشن میں اپنی جو ہے مداخلت کرنا چاہتے ہیں اور پھر کل ججو نے ان کو بتا بتایا کہ آپ جو ہے یہ کام نہ کریں یہ آپ کا کام نہیں یہ ہمارا کام ہے کہ ہم جوڈیشل کمیشن لیکن کل ہم عثمان کاکڑ شہید کے گھر گئے ان کے جو لوائیکین ہیں ان کے بیٹے نے مجھے کہا کہ ہم اس جوڈیشل کمیشن کی اوپر ایک پارلیمانی کمیشن کا مطالبہ کرتے ہیں داکہ اس کو بھی دیکھا جائے کہ اس کے اوپر ایک پارلیمانی کمیشن بھی ہو گی ہم نے کہا کہ پاکستان بیپس پارٹی کی طرف سے میں آیا ہوں آپ کی جو بھی مطالبات ہوں گے پاکستان بیپس پارٹی آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی کیونکہ پہلے بھی آپ نے دیکھا ایک عثمان کاکڑ صاحب ایک پولٹیکل ورکر تھے ان کے اوپر مشکل وقت ہے پاکستان بیپس پارٹی کی سندھ حکومت نے جو کچھ ہو سکا انہوں نے کیا اور باقی بھی جو ہمارے پولٹیکل ورکر ہیں جیسے ایم پی ایس ہے بانک کے ساتھ گئے میں اپنی پارٹی کی صبحی تنظیب کے ساتھ کلمہ جو ہے بجلیگر تھانے میں پی گئے ہم نے ان کو بھی کہا کہ آپ کے اور ہمارے سیاسی اختلافات شاید ہوں گے لیکن یہ طریقہ سیاسی اختلافات کا نہیں ہے سیاست میں ڈائلاغز ہوتے ہیں جرگیہ ہوتے ہیں رواجات ہوتے ہیں اگر صبحی حکومت کے ساتھ ان کے حالات خراب تھے تو کیا مرکز سے وقت آیا کیا مرکز نے اس میں مداخلت کی کہ ہم اپنا ایک نمائدہ ڈیلیگیشن بیجیں جب بلوجستان کے حالات خراب تھے ہمارا مرکزی وقت یہاں پر آیا اور یہاں کے لوگوں کا مطالبہ تھا کہ آپ اپنی حکومت ختم کریں اور یہ امرجنسی یا جو پوش بتایا تو ہم نے یہاں کے لوگ کی بات مانی اور پاکستان بھی اس پارٹی گھومت ختم گیا امن کے لئے یہ نہیں ہم نے امن کے لئے کیا وہ ایک شعر ہے کہ کہتے ہیں کہ جب گلشن کو جب بھی لہو کی ضرورت پڑی گلشن کو جب بھی لہو کی ضرورت پڑی سب سے پہلے ہی گردن ہماری کٹی پھر بھی کہتے ہیں یہ اہل چمن یہ چمن ہمارا ہے تمہارا نہیں ہمارا مقابلہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ نہیں ہیں ہمارا مقابلہ کیونکہ ایسے لوگ کے ساتھ ہے کیونکہ ہم جمہوری لوگ ہیں پاکستان بھی پس پارٹی اور جمہوری جماعتیں اس ملک میں ایک فلائی ریاست مانگتی ہیں ہم فلائی ریاست میں جو ہے فلائی ریاست کے نیچے ہم جمہوریت مانگتے ہیں اور جمہوریت کے نیچے ہم امن مانگتے ہیں لیکن جن لوگوں کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہے جن قوتوں کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہے وہ ایک سلامتی ریاست مانگتے ہیں کہ اس ملک میں سلامتی ریاست ہو اور اس کے نیچے عمریت ہو اس کے نیچے جنگ ہو دشتگردی ہو لیکن ہم پوندی چاہتے ہیں اور یہ جو تو جہد جو ہماری فلائی ریاست کی ہے چل رہی تھی چل رہی ہے اور چلتی رہی گی جب تک ہم اپنے فلائی ریاست میں جمہوریت اور امان نہ لے گیا سکے اور اس کی مثال یہ ہے کہ جب دوہزار آٹھ میں میں حکومت دی گئی ہمیں ایک آمیر کے نے توفے میں جو بلک دیا تھا اس نے پاکستان ہمیں بارودوں سے بھروں پاکستان دیا تھا اس نے میں دشتگردی دی تھی اس نے میں خودکش تماکے دیئے تھے اس نے میں بم بلاس دیئے تھے اس نے میں ٹارگٹ کیلنگ دیتی اس نے میں مسنگ پرسن دیئے تھے اس نے میں آغوا برہتاوان دیئے تھے اور وہاں سے ہم نے سفر شروع کیا اور آج کچھ نہ کچھ امن اگر آیا ہماری سیکیورٹی فورسس کے نوجوانوں کی قربانیوں کی وجہ سے سیاسی لوگوں کی قربانی کی وجہ سے شہروں کی قربانی کی وجہ سے ہم نے وہ امن کا سفر شروع کیا اور آج کچھ نے کچھ امن آیا آج وہ سوات جہاں پر امن نہیں تھا پاکستان کا جنڈہ نہیں لے رہا جا رہا تھا ہم نے جا کے وہاں پر جو ہے امن کا جنڈہ لے رہا ہے پاکستان کا جنڈہ لے رہا ہے پاکستان بھی بس پارٹی کیا رہا ہے لیکن جب بھی حکومت آتی کہتے ہیں پاکستان بیپس پارٹی جو ہے سیکیورٹی رسک ہے سیکیورٹی رسک ہے وہ لوگ سیکیورٹی رسک نہیں ہے جن کے متعلق اسرائیل والے کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ملاقات کرنے وزیراعظم صاحب کے بہت ہی بہت ہی خاص ایڈوائزر ہمارے پاس آئے ہیں ہم نہیں کہہ رہے ہیں آج آج جو ہے ان کے ایڈوائزر صاحب جو ہمارے اسرائیل کی اخبارات ہے وہ لکھتے ہیں کہ وہ یہاں پر آئے تھے اور اگر یہ پاکستان بیپس پارٹی کے دور میں خدا نہ خاص ہوتا تو ابھی لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں اور سب کچھ کہہ رہا ہوں ہر وہی گیا رہا تھا کہ ان کو پانسی چڑھاؤ یہ سیکیورٹی رسک ہے جب آپ کشمیر کا سعودہ کرتے ہیں تو آپ سیکیورٹی رسک نہیں ہوتے لیکن جب جمہوری حکومتیں آتی ہیں اور بیپس پارٹی کیومت آتی ہے تو آپ سیکیورٹی رسک ہو جاتے ہیں یہاں پر بات کی گئی ہیلتھ کے حوالے سے باقی حوالوں سے میرے آہ بائی نے بات کی روٹی کپڑا مکان کی حوالے سے پاکستان بیپس پارٹی کا بالکل روٹی کپڑا مکان آ رہا ہے لیکن یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی کپڑوں کے تھان لے گئیں گے یا کھانے لے گیں گے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام بھی سورت میں روٹی کپڑا مکان ہم نے غریب لوگ کو دیا ہے آج بھی دیکھیں لاکھوں کی تعداد میں کروڑوں کی تعداد میں لوگ لوگ جو ہے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام اگر آپ اس کا نام اساس رکھ بھی دے لیکن بینظیر کسی کے دلوں سے آپ نہیں نکا سکتے ہیں آج ہیلتھ کی بات کی میں آج اس فورم سے چیلنج کرتا ہوں اور میں ہٹی پروگرام میں چیلنج کیا ہے جو ہیلتھ کی بات کرتے ہیں پیٹے والے آٹھ سالوی کے بکے میں حکومت رہی ہے آج جو سنک ہیلتھ سسٹم ہے آپ دل کے امراض کے علاج کریں آپ لیورٹ رسپلانٹ کریں آپ گردوں کو علاج کریں اس وقت سن میں فری آف کاس ہو رہے ہیں چاہے وہ بائی پاس اپریشن کی اسٹم ہے ہمیں باقی تین صوبوں میں اسپتال بتا دیں کہ ان تین صوبوں میں ایسے اسپتال ہیں سرکاری جس میں ان چیزوں کا فری جو ہے علاج ہوتا ہے آج آپ صوبوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں ہمیں تو ٹھاروی درمیم دی آج ان کو چوب رہی ہے اگر ہمارا نمائندہ آپ کا نمائندہ بلوجستان کا وزیراللہ وہاں پر بیٹھ جاتا ہے جیسے میرے خیبر پر مخاق ہے اور وہاں پر سمن بکمن بیٹھا ہوتا ہے وزیرازم صاحب کے سامنے گنگے اور بیرے بیٹھے ہوں کیونکہ انہوں نے اپنی نوکییں پکی کرنی ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے وزیرازم صاحب کو بورا نہ لگی اور ہمارے عوضیم سے فارح نہ کر دیں تو آپ کے حقوق کی آواز کون اٹھائے گی؟